کانپور کا ایک سمیہ تھا کہ یہاں کی چمنیوں سے برابر دھوا نکلتا تھا یہاں کے ادیوگ دھندے پورے دیش میں پرسدھ تھے اسی لیے کانپور کو اتر پورو کا منچسٹر کہا جاتا تھا لیکن کانگریس کی سرکار کی وجہ سے یہاں کے ادیوگ دھندے دھیرے دھیرے بند ہو گئے اس سے روزگار کے سنکٹ پیدا ہوئے ہیں اور لوگ بے روزگار ہو گئے ابھی میں اپنے ورشت منتری سوریش کھرنا کے ساتھ کار سے آ رہا تھا تو راستے میں لال املی مل دیکھا کہ اتنا بڑا ادیوگ دھندہ کانگریس کی نیتیوں سے کیسے بند ہو گیا جو دیش ہی نہیں ویدیش میں بھی اپنا ڈنکہ بجواتا تھا اس پر ہم نے تیہ کیا ہے کہ کانگریس کے برشتاچار کا سمارک بن چکی لال املی کا پنردھار کرایا جائے گا یہاں باتیں گرووار کو سات سو پینٹالیس کروڑ کی پریوجناوں کا شلانیاس و لوکارپن کرنے کانپور پہنچے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے کہی آج بکاس کا کیا موڈل ہونا چاہیے یہ اتر پردیش تیہ کرتا ہے آج سوساسن کا موڈل کیا ہونا چاہیے اتر پردیش تیہ کرتا ہے کانون بیوستہ کیسے ہونے چاہیے آج یہ اتر پردیش تیہ کرتا ہے لیکن اس سے پہلے کی درشت سے کیا تھے بینر بھائیوں میں بھی آ رہا تھا کارکرم اسطل پر آ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے بیت منتری سے پوچھا ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے میں نے کہا کھننا جی آپ نے اس عمارت کو دیکھا ہے کیا ہے کھننا جی نے کہا ہاں یہی لال املی ہے بینر بھائیوں کانپور کی لال املی جو کانپور کی پیچان بن چکی تھی کیوں بند ہو گئی ایک کانگریس کے بیمانی اور بھستہ چار کا ایک اسمارک بن چکا ہے چاہاں یہاں کے نوزوانوں کو نوکری اور روچگار ملنا چاہیے تھا ہجاروں لوگوں کے پریواروں کا پیٹ پلتا آج وہ ان کے بھستہ چار کا ایک اسمارک بن کر کے چڑھا رہا ہے لیکن ہماری سرکار نے تیہ کیا ہے لال املی کا پندہ دھار کرنے کے ایک بڑے پیکج کے ساتھ ہماری سرکار آگے بڑھنے چاہ رہی ہے لوگ سبح چناو کے بعد پہلی بار گرووار کو اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات کانپور پہنچے اور سی سامو ویدھان سبح سیٹ پر ہونے والے اپ چناو کو دیکھتے ہوئے سی سامو ویدھان سبح کشیتر کے انترگت راجکیہ انٹر کالیج چنی گنج میں جن سبح کو سمبودھت کیا اس سے پہلے مکہ منتری نے آٹھ ہزار سے ادھک چھاتروں کو ٹیبلٹ و سمارٹ فون وطرت کیا اس کے ساتھ ہی ایک ہزار سے ادھک ابھیرتیوں کو نیوکت پتر پردان کیا اور بعد میں سات سو پینٹالیس کروڑ کی وکاس یوجناؤں کا بٹن دبا کر شلانیاس و لوکارپن کیا مکہ منتری نے کہا کہ بھاجپا سرکار نے سرکشا سشاسن اور وکاس کا موڈل دیا ہے جبکی اس کے پہلے سپا سرکار میں اتر پردیش اپنی پہچان کے لیے محتاج تھا گنڈا گردی اور اپراد ودنگے ان کی سرکار میں ہوتے تھے جو نوجوان باہر جاتا تھا اسے اپنی پہچان کا سنکٹ ہوتا تھا ساڑھے ساتھ ورش کے کارکال میں ہم نے وکاس سشاسن اور قانون ویوستہ کیسی ہونی چاہیے آج اتر پردیش تیہ کر رہا ہے آپ نے ڈولینجن کی سرکار اتر پردیش کے اندر دیکھی ہے سرکار نے سرکشا کا سشاسن کا اور وکاس کا ایک موڈل دیا ہے اور ایک موڈل اس روپ میں دیا ہے جس سے آپ کا ورکمان بھی اجول ہو اور بھوسیا کی ایک نئی اویلاسہ کے ساتھ آکانسہ کے ساتھ آپ آگے بڑھ سکیں اور اس وشواس کے ساتھ آج ڈولینجن کی سرکار پردیش کے اندر کارے کر رہی ہے آپ نے دوہزار سترہ کے پہلے کے اتر پردیش کو بھی دیکھا ہے دوہزار سترہ کے پہلے اتر پردیش اپنی پیچان کے لئے مہتاز تھا اراجکتہ چرمپرتی گنڈا گردی اتر پردیش کی پہچان بن چکی تھی ہر پروہ اور دیوہار کے پہلے دنگے ہوتے تھے بیٹی اور بیعپاری دونوں سرکشت نہیں تھی پردیش کے اندر کوئی آنا نہیں چاہتا تھا اور جو ناؤزوان اتر پردیش کے پہر جاتا تھا اس کے سامنے سویم پیچان کا سنکٹ کھڑا ہوا تھا ان بپرید پرستیتیوں میں یہاں کی پیڑا کو سمجھا دنیا کے سب سے لوگ پریہ راشنیتا پردان منتری موڈی جی نے اور دو جار سترہ میں موڈی جی کے آوان پر پردیش واسیوں نے پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کو جنادیش دیا آج پیڑا میں آپ دیکھ رہا ہوں گے ساڑھے سات ورس میں کوئی پردیش ایک لمبی دوری تیہ کر لے آج آپ کے سامنے یہاں درسیا ہے ابھی میں راستے میں اپنے ورشت سہیوگی منتری سوریش کھرنا کے ساتھ آ رہا تھا تو راستے میں ایک امارت ملی جس کا نام ہے لال املی یہاں لال املی جو کبھی اپنی پہچان دیش ہی نہیں ویدیشوں میں بنائی ہوئی تھی آج کانگریس کے برشتا چار کا سمارک بن چکی ہے ہماری سرکار بڑے پیکج کے ساتھ اس کا پنردھار کروائے گی اور ایک بار پھر لال املی کے اتپاد ویشوک ستر پر پہچان بنائیں گے پوروورتی سپا سرکار پر حملہ بولتے ہوئے مکہ منتری یوگی نے کہا کی سپا کے لوگ اپنے اتحاس کی پنرہ ورطی کرنے کو آتور ہے ان کی پہچان گنڈاگردی اپراد اور ویعپاریوں کو پریشان کرنا ہے ان کا دکھاوے کا چہرہ اور ہے اندر کا چہرہ اور ہے آج جو اپنے کرتے سے سیسا مو ویدھان سبح کا ویدھائک عرفان سولنگ کی جیل میں بند ہے وہ دیش کے تدکالین راشترپتی رامنات کوویند جو کانپور کے ہی رہنے والے ہیں ان کے آگمن پر دنگوں کی ساجش رچ رہا تھا اس سماجوادی پارٹی آپ ان کے کارناموں سے تو پریشتہ ہی اتحاس کی پنرہ ورطی لوگ کر رہے ہیں گنڈاگردی ان کی پہچان تھی اراجکتہ ان کی پہچان تھی بیٹی اور بیعپاری پر سرکسہ پر خطرہ کر پیدا کرنا ان کی پہچان تھی ان کے سمیے میں کیا کیا نہیں ہوتا تھا کون نہیں جانتا ہے اور یہاں پر ان کا دکھانے والا چیرہ ایک ہے اور اندر کچھ اور ہے یا درستے دیکھنا ہے تو سیسا مو کی جنتا کو اپچناوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس لیے کیونکہ گریب کی سمپتی پر کیسے کب جا کیا جاتا ہے کیسے دنگے بھڑکائے جاتے ہیں دنگے بھی اس دن بھڑکانے کا ساجیس ہوتا ہے جس دن مہا مہیم راستپتی جو اسی ماتی کے سپوت ہے وہ جب کانپور کی دھرتی پر آئے تھے اس دن سماجوادی پارٹی کا بیدھائیت اسی سیسا مو کو کانپور کو دنگوں کی آگ میں جھوکنے کا ساجیس راستا ہے بین اور بھائیوں آج وہ اپنے کرتیوں کا سجا بھگت رہا ہے ابھی حال ہی میں ان کے تین کانڈ سامنے آئے ہیں ایودھیا میں ایک نشاد بیٹی کے ساتھ ان کا نیتہ بلاتکار کی گھٹنا کو انجام دیا دوسری گھٹنا لکھنو میں انہی کے لوگوں نے کیا جب بارش کے دوران پتا بیٹی راستے سے نکل رہے تھے اور ان کے اوپر پانی فینکا جا رہا تھا تیسری گھٹنا کننوج کی ہے جسے نواب کانڈ کہا جاتا ہے اس میں بھی انہی کا نیتہ بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلوار کر رہا تھا سماجوادی پارٹی پردیس کے اندر آراج اکتا پیدا کرنے کے اپنی قدسط منصہ سے آج بھی وہاں کہیں بھی جب بھی اس کو موقع ملتا ہے اسو اوسر کو وہ جایا نہیں ہونے دیتی ہے آپ نے بھی اس کے چرطر کو دیکھا ہے اویوب دیا کے اندر کیسے سماجوادی پارٹی کا ایک نیتہ وہاں پر ایک نساد بیٹی کے جت کے ساتھ کھلوار کرتا ہے اور سماجوادی پارٹی کے مکھیا بے سرمی کے ساتھ اس بے سرم کے خلاف کاروائی کرنے کی وجہہ اس کا سمرتن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آپ نے ان کا دوسرا دستگ لکھنوں میں دیکھا ایک بیٹی اپنے پتا کے ساتھ موٹر سائیکل سے چل رہی ہے اچانک پرسات ہوتی ہے پانی بھرتا ہے اور ان کے گنڈے سڑک پر کس طریقے سے اس بیٹی کو گرانے کا کارے کرتے ہیں اور تب ہی میں نے کہا تھا جب ان کے ایک نیتہ نے صدن میں کہا کہ صدبہونا ٹرین چلانی چاہیے ہم نے کہا صدبہونا ٹرین ان کے لئے نہیں ان کے لئے بولٹ ٹرین چلے گی بولٹ ٹرین بین اور بھائیوں ان کا تیسرا موڈل دیکھنا ہے تو کنیوز میں دیکھئے یہ نباب برانڈ کونگری اسی سماجواتی پارٹی کی پہچان ہے یہ سماجواتی پارٹی کی پہچان ہے کیسے انیتک طریقے سے ارجیت کی گئی سمپتی اور اس سمپتی کے ماتیم سے کیسے بیٹیوں کی جت کے ساتھ بڑی بے سرمی کے ساتھ یہ لوگ کھلوار کرتے ہیں یہ تیسرا دریس سے آپ نے کنیوز کا دیکھا ہے اور باقی تو اگر ان کے اتھیاس کے اپنوں کو لڑتے ہوئے آپ جائیں گے تو بین اور بھائیوں کالے کارناموں سے ان کا پورا اتھیاس بھرا پڑا ہے مکہ منتری نے کہا کہ ہماری سرکار میں سرکاری نوکری میں کسی کو سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی ہے پوری پرکریہ پاردرشی طریقے سے ہوتی ہے ہم لوگ یواؤں کو روزگار دینے کے لیے اُدھیوگوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں ساڑھے چھے لاکھ نوزمان سرکاری نوکری پڑت کرتا کسی کو سفارش کرانے کی نوبت نہیں آتی کسی کو کہیں کوئی دھوسکوری کی نوبت کہنے کی سکایت نہیں ہوتی اور اگر کسی نے دوسرہ ہس کیا تو اس کو ہم وہیں سے اٹھا کر کہ سیدھے جیل کی سکنچوں کے اندر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں جو یواؤں کے بھوسے کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اس کی جگہ جیل ہوگی اور جیل ہی نہیں بلکہ داد بابوں باب دادوں کی جو پرکھوں کی جمین ہے اس کو بھی جبت کر کے پھر گریبوں میں بٹوانے کا کام بھی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی خلاف سکت کروائی ہو رہی ہے دو ہزار سترہ میں ہم نے بیس ہزار کروڑ کا لقش گلوبل انویسٹر سمیتی میں رکھا تھا جو اب چالیس ہزار کروڑ کا ہو گیا ہے آگامی سال میں دو لاکھ سرکاری نوکری دینے جا رہے ہیں اس میں ساٹھ ہزار پولیس بھرتی کی پرکریہ چل رہی ہے پولیس بھرتی کی پرکریہ بھی اس طرح چل رہی ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ایک لاکھ پولیس کی بھرتی کی جائے گی اس میں بیس فیصدی بیٹیوں کی بھرتی ہوگی اگلے دو ورس کے اندر ہم دو لاکھ سرکاری نوکری نوزوانوں کو دینے جا رہے ہیں سرکاری نوکری دو لاکھ میں جو کہہ رہا ہوں نوٹ کرنا دو لاکھ سرکاری نوکری جس میں سے ساٹھ ہزار دو سو صدق نوزوانوں کو پولیس کی بھرتی کی پرکریہ ورطمان میں چالو ہے دیس سو بیس پچیس اور پھر کل اور پرسوں یہ پانس دنوں میں یہ ریٹن پر اکسا ہو رہے ہیں لکھت پر اکسا ہو رہی ہے اور پر اکسا آپ دیکھ رہا ہوں گے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور اگر کسی نے تساز کیا سیند لگانے کا تو کیسے کہیں کبھی ہو اس کو اٹھا کر کے پھر صدیو کے لئے جیل کے اندر بند کرنے کی کاروائی آزیون کاراواز کی سزا ایک کروڑ پہ تک جرمانہ سمپتی کی جبتی کرن کی کاروائی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور اکیلے اتر پردیش پولیس اگلے دو ورس کے اندر ایک لاکھ نوزوانوں کی بھرتی کرنے چاہ رہا ہے اور بین اور بھائیوں یہی نہیں اس میں سے بیس پیستی ہم کیول اور کیول بیٹیوں کو بھرتی کرنے جا رہے ہیں بیٹیوں کی بھرتی ہوگی بیس بیس دی بیٹیوں کی بھرتی سی لیے اس سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے جو ادند اور اچھنکل پربڑتی کے سہودے ہیں ان کی سڑکوں پر ٹھکائی کرنے کے لئے بیٹی جب پولیس میں بھرتی ہوگی ایک کروڑ سے ادھک نوجوانوں کے لئے پرائیویٹ شیطر میں نوکری دی جائے گی پچاس لاکھ نوجوانوں کو یوجناوں کے ذریعے سوتہ روزگار کے لئے جوڑا جائے گا آج کانپور میٹرو سٹی بن چکا ہے آج ہمارا کانپور بھی ٹریفک جام کی سمسیا سے مکتی کیوں راگے بڑھ رہا ہے آج کانپور کے پاس اپنا میٹرو ہے اب یہ میٹرو سٹی بن چکا ہے بین اور بھائیوں اس سیسا ماؤں میں ہی کتنا بڑا سیور کا نالا ماں گنگا میں اڑیلا جاتا تھا آج سیسا ماؤں ہو یا جاج ماؤں آج ماں گنگا کی عویرالتہ اور لرمالتہ کا آدار ایک کانپور بن رہا ہے جو کانپور کبھی مانا چاہتا تھا کہ گنگا کی گندگی کے لئے کانپور کو دوسی ٹھرائے جاتا تھا آج وقت کانپور ایک موڈل تیار کر رہا ہے اور اسی لئے میں آج آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں کہ بین اور بھائیوں بکاس بھی ہوگا سرکسہ بھی ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی سرکسہ بکاس اور سساسم کا موڈل ہے پردان منتری موڈی جی نے موڈل میں دیا ان کے مارگ درسنوں نترتوں میں اس موڈل کو لے کر کہ بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھ رہی ہے ایک طرح بیکار پوری پرتیودتہ کے ساتھ ہو رہا ہے تو دوسری طرح ہم لوگوں نے تک جوڑنے جا رہا ہے یہاں بھی یہاں کی وکاس کا ادھار بننے جا رہا ہے دیفینس مینیفیکچرنگ کوریڈور یہاں کا ادھار بننے جا رہا ہے بھاجپا سرکار میں وکاس بھی ہوگا سرکشہ بھی ہوگی اور سشاسن کا موڈل بھی ہوگا سیسا موڈ سیٹ سے سپاہ ودھائک رہے عرفان کے پاپ کا گھڑا فوڈ چکا ہے اور وہ آج جیل میں ہیں ہم سیسا موڈ کی جنتہ سے اپیل کرتے ہیں کہ وکاس کے ساتھ آئیں بھاجپا سرکار میں وکاس کی یوجناوں کا لاب سب کو دیا جا رہا ہے نہ کسی کی جاتی دیکھی جا رہی ہے نہ دھرم دیکھا جا رہا ہے ابھی جو سات سو پینتالیس کروڑ کی پریوجناوں کا شلانیاس والوکارپن ہوا ہے یہ سبھی کے لیے ہے ہمیں امید ہے کہ اب کی بار اپ چناو میں سیسا موڈ کی جنتہ وکاس کے ساتھ کھڑی ہوگی